میں آگا جی کے لیے کیونکہ آگا جو ہے اس کو میں نے بہت چھوٹا سا دیکھا ہوا آج میرے سامنے یہ دک ادکڑے آج ماشاءاللہ مانشاءاللہ جاندے ہیں جاندے ہیں ہمسائیں دی اتنی چھاتے ستے بندر گندرے بائی جان نو بج گئے ہیں اپنے کام پہ نہیں جانا ہے خدا کرے ہمیشہ قائم رہے آمین آمین خدا کرے ہمیشہ قائم رہے ایک تو اور ایک مسکرانہ تیرا بابا ایک کمال بات سے تسی بیٹھ کے بھی کرلو اینجی لگے گا کھلو گے کیتا میں مانی جی کے لیے ادبی شیر ارشار خاموشی سے اجڑ جاؤں گا تم نظر انداز مت کرنا مزا خراب کرو خاموشی سے اجڑ جاؤں گا خاموشی سے اجڑ جاؤں گا تم نظر انداز مت کرنا ماریا ایک مرتبہ ایزی لوڈ کرا دو پھر ساری زندگی بات نہ کریں ایک خاموشی سے اجڑ جاؤں گا تم نظر انداز مت کرنا ایک خاموشی سے اجڑ جاؤں گا تم نظر انداز مت کرنا اگا جی کیا حال ہے آپ کے بہرت یہ بتائیں کہ قد کتنا ہے ماشاءاللہ ملے اللہ نے پوچھے جا کہ جنہاں دے پرنالے لاکے جائے ملے کے کسی دا بلب چوری ہو گئے یہ دا نالاکہ دا ماشاءاللہ ایڈا جوانے اڈا جاہاں دا جاہاں دا اوڈا پیئے یہ اکلوت ہے سر آپ اپنی ہائٹ خود بتائیے سر چھ فٹ دو انچ چھ فٹ دو انچ ماشاءاللہ یعنی کہ اتنے طویل کامت آپ ایکٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر کی منزل پر وہی ایکسپریشن آسکتا ہے میں اس طرح کی ساری باتوں کی امید وہاں سے کر سکتا سار میں کامت والے ایکٹر ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس رینج سے اوپر وہاں پر کیسے سگنل آرہے ہیں سر نہیں ہمارا رینج تھوڑا تھوڑا زیادہ ہے آپ کو اور موہب مرزا کو تو بڑی آسانی ہوتے ہوگی سر چیدے لمبے کاتے ہو دے ہیں ایکٹنگ گھٹے ہیں چندی ہیں آنا ساو لمبے اندھے ہیں ایکٹنگ گھٹے ہیں چگڑا ہو دے ہیں تو لڑنوڑا پراکی کہن رہا ہے پائنے جاتی ہے تھلے اتر کے گھل کرو باری امیجے بتائیں آپ ڈراما ایکٹنگ کے اندر کتنی انٹرسٹڈ ہیں میں جتنی انٹرسٹڈ ہوں وہ میرا پی ٹی وی کا ایوارڈ بتاتا ہے نہیں مطلب یوں آپ کا بھی ایم یعنی کہ فلمز ہے یا ٹی وی ڈراما میں نہیں ایم تو یہ نہیں ہے ایم تو چاہے وہ فلم ہو یا وہ تھیئٹر ہو یا وہ ڈراما ہو کیاریکٹر ہے کہ میں کیاریکٹر کیا پلے کروں ہمیشہ انٹرسٹ اس میں ہوتی ہے کہ کیاریکٹر کیا ہے کبھی یہ نہیں ہوا کہ میڈیم کیا ہونا چاہے آغا علی کے ساتھ آپ نے کام کر رہے ہیں کبھی موقع ملا جی جی ہماری دو ایک چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی ہم میں پی ٹی وی اوارڈ ایک ساتھ ہم نومینیٹ تھے اور ہم دونوں کی پہلی نومینیشن تھی اور ہم دونوں نے وہ ون کیا تھا اور ہاں جی اور اندازہ ستم کی انہوں نے بات کی اس میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم کام کرے ہوں تو یہ بڑی کوڈینیشن ہے آپ دونوں کی اور آج جب مجھے پتہ چلا کہ آغا میرے ساتھ ہیں تو میرے لیے بڑی ہے آپ کو نہیں ہم تھا کہ آغا آ رہے ہیں اور آغا کو بالم نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں تو یہ تو آپ کے ستارے بھی آپ دونوں کو ملانا چاہتے ہیں اور بہت بہت سالوں کے بعد ملاتے ہیں اور بہت بہت سالوں کے بعد تو آگا شادی تو نہیں ہوئی ہوئی نہیں سر آپ کی شادی نہیں میری بھی شادی پر کچھ حالات پر زندگی ایسی ہے کہ ابھی ہو نہیں پائی ہے یعنی کہ بات بن چکی ہوئی ہے جی تو یعنی کہ ماریا ان کا تو مسئلہ نکل چکا ہوگا ہے میں بہتنی بار ستاروں نے آپ کو اشارے دیئے تھے آپ اگر پکڑ لیتنی نہ چھوڑو یا جتنے جوان آجوں دیکھنا اوپر ہوا چل رہی ہے اچھا وہ ابھی تک کوئی بسے ہوئے ہے کہ اوپر محول کیا جال رہا ہے تو جی بتائی کہ ایک tall dark and handsome ہم نے ہمیشہ سنا تھا تو آپ نے اس کو بہت لٹرلی لے لیا ہوا کیونکہ آپ کا جو فین کلپ بھی ہے میں نے سنا ہے بڑا وہ ایک ان کو آپ کے اندر ایک angry young man بھی نظر آتا ہے پھر کہیوں کو اس کے اندر ایک chocolate hero بھی نظر آتا ہے تو آپ نے سب چیزیں کو انفیوز کرنی ہوئے اپنے اندر باسی سر I was always میں ہمیشہ action کی طرف زرہ attracted رہا ہوں جب بھی کام آپ ہماری انڈسٹری میں جو genres ہیں اس میں سب سے I think missed out جو genre ہے وہ action ہے اور کبھی بھی اس کو اس طرح سے execute نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے ہم crave کرتے تھے کہ ہمارے heroes بھی action کریں میں نے بچپن میں بہت filmیں دیکھی ہیں شان سر کی مومی سر کی بابر سر کی جو ہماری جنریشن کے heroes تھے I used to go to cinemas and watch every single pakistani film اور تب بھی action فلمی لگتا تھا پر as soon as I came in the industry پچھلے چھے آٹھ سال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی ایسی film دیکھنے کو ملی جس میں action بہت ہی اچھے طریقے سے execute ہوا ہو یہاں کوئی ایسا hero لگے ہمیں جو action بڑا بہار بھی نہیں آپ کو لگی action نہیں سر بالکل بھی نہیں اس میں تنا خون بہا اتنی گولیاں چلی میں رگت action کی بات کر رہا ہوں وہ جو یہ والے moves ہیں وہ تو you know they're very very ingrayzy type گولیاں والیوں کو آپ action نہیں مانتے آپ کہہ رہے ہیں ہزرہ مکہ خونٹے چلنے چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی دروازے دروازے ٹوٹے ہیں کوئی hero آئے تو اٹھا کے بندہ پھینکے گھر سے باہر گرے جو آپ آج کل ڈرامے چل رہے ہیں ہمارے اس کے اندر تو آپ پھر بڑا ایک فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہوں گے سر میں نے واحد action یہ ہے کہ آپ نے maximum ہوا چپیڑ کھا لی چپیڑ کھا لی میں ابھی ہم نے ایک play کیا تھا اندازہ ستم اور اس میں بہت زیادہ action تو نہیں تھا پر کرکٹر کافی angry young man والا تھا اور کچھ کچھ جگہوں پہ ہم نے تھوڑا action رکھا تھا اس میں اچھا it was about me kidnapping a girl and all of that اسی کے لئے داڑی بڑایا تھا جو ابھی تک producerوں نے جانے نہیں دیا دوبارہ اچھا I think کہ ہماری عام کو بھی بہت پسند ہے یہ جانرہ جو ہے اگر آپ لوگ ایک action love story بنا ہو تو I think اسے زیادہ successful کوئی film نہ رہے cinema پہ but sadly ابھی کوئی فوکس نہیں کر رہا ہے اس پہ but I love the fact that people associate me with this this genre then someday if I become a part of an action film and I میں نبھا پاؤں اس کو تو I think اسے بڑا کوئی dream come true بسے آپ بھی کیا اتنی ہی action کی دلدادہ ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے نہیں بات بالکل آرام سے ہو سکتی ہے لیکن آگا جو بات کر رہے ہیں اب میں نے ایک بریٹش فلم میں کام کیا تھا مجھے موقع ملا تھا کام کرنے کا تو جب action کی انہوں نے بات کی جو part ہم miss کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی چیزوں کو بہت بڑے level پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی وہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں کیا کمی ہے جو ہم وہاں تک نہیں پہن سکتے تو I guess ان کا point of view یہ تھا لیکن اس میں action کرنے کا موقع ملا ایک blast sequence تھا تو مجھے خود action کرنے کا موقع ملا تو کہاں سے آپ ٹوٹ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہیں پر بھی چوٹ لگ سکتی تو یعنی کہ آپ بھی یعنی کہ action ہی آپ کو فلمیں پسند ہیں نہیں پسند نہیں بڑھ مجھے موقع ملا میں تو کہتی ہوں موقع مل گیا آپ خود سے پوچھو آپ خود کو بھی یہی جواب دوگے کہ ہاں مجھے بھی action پسند تو ہے کہنا نو واقع پسند ہے بیٹھے 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 پچھے ڈٹھے باز ہیلا دیں اور ایسا نہ کیجئے گا گیریں گے تو بہت بوری چوٹ لگے گی نہیں نہیں میں دو تین پر ڈٹھائے کر چوہ کچھ نہیں ہوتا مجھے پھولنا پڑا میرے برے کا اپ پہ جو ہی چھڑ گئی پہس ایسی لگائی کٹ کے مجھے پھولنا پڑا کل دوستوں کی زد پہ کیا پیزا جو آرڈر جے بو کو اپنی سب کو ہیٹھے ڈولنا پڑا آہ 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 ملکم بیکٹو مزاکرات علی آپ کا تعلق جو ہے ایک بڑی زبردست فیملی سے رائے جس کی ایک بڑی امنس کونٹیبیوشنز ہے جی ٹوارڈز پاکستانی آہ سینما ٹھییٹر میوسک محروم انایتسن بھٹی صاحب کیفی صاحب وسیع عباس صاحب آغا سکندر صاحب آہ 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 میرے لیے شاید آسان ہو جاتا انڈسٹری میں نام بنانا اگر وہ زندہ ہوتے تو اچھا مال ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے جتنے مرضی بڑے نام کے فرزند ہوں یا بیٹی ہوں یا آپ کسی طرح ڈیٹی ہے تو تو there is no guarantee کہ آپ چلیں گے اس میں بلکل آپ کو شاید ایک دو chance مل جائیں جی مگر جو acceptance ہے مارے پاس نام ہے جو کہ بہت بڑے ناموں کے بچے تھے بلکل اور وہ نہیں اس طرح سے چل پائے جس طرح کہ ان کے بڑوں کے نام تھے اور اسی ملک میں بھی اگر وہاں پہ بارہ چودہ لوگوں کے بچے انٹرڈیوس ہوتے ہیں تو دو یہاں تین ہیں انٹرڈیوس بند پاتے ہیں that's only because ان میں خود کا ٹیلنٹ ہوتا ہے so وہ سب سے پہلے ضروری ہے میرا جو ایک experience ہے جی سر قدرتی گارڈ گفت ہوتا ہے پاسے میں نے عدد سن کو آکے اس لیے پہلے سلام کیا کیونکہ کچھ بھی ہو یہ وہی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے ہم آج بھی سیکھتے ہیں اگر ہم نے کسی اکیڈمی میں ہم نہیں گئے اور ہم پڑھ کے نہیں آئے تو یہ ہماری کسی اکیڈمی کیا